موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی اپیسوڈ کامیاب پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں بشارت اللہ ملک ہمارے نومل ہوسٹ ویسے پروفیسر وسیم ارشاد کسی امرجنسی کی وجہ سے آج کنڈکٹ نہیں کر رہے تو یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں جناب محسن اشفاق he is director of the rebrand in Edsel agency Edsel is an advertising company اور he is working with them since last 10-11 years تو جناب محسن آپ اپنا تعریف ذرا خود کرائیں وہ چیزیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں وہ دعا بتائیے گا basically Edsel Edsel advertising is an advertising agency from working from last 6 decades I am associated with business from last 10 years 9 to 10 years I joined in 2011 لیکن آپ نے graduation تو شاید بعد میں کی ہے وہ کب کی آج ہمارے graduation 2017 13 میں کی تھی بیچ میں میں نے family business joint کر لیا تھا تو my brother asked me to continue your studies Okay تو میں نے 2013 17 میں رہا بیچ تھا اور اسی دوریشن میں میری شادی بھی ہو گیا اوہو یہ تو بہت دھماکہ ہو گیا نا اچھا تو میرے لئے بہت چیلنج تھا کہ میں اپنی پرسنل لائف یونیورسٹی لائف اور بزنس لائف کو منز کر رہا میں نے بتائیں کہ مشکل کیا لگا کام کے دوران بزنس کے دوران پڑھنا یا شادی کرنا دو ڈیفرنٹ ڈومینز ہیں بہیکل شادی ایک سیپریڈ بہیکل پرسنل لائف ہے اور بزنس کے میں ایک چیلنج تھا کہ ایک ہمارا نیوز سٹارٹ اپ تاری برینڈ جو کہ بھی started with two people اور ناوی ہمارے الحمدللہ team of 35 people ایک لانگ جننی ہے سیمیلیئرز کی جو کہ جس میں کافی چیلنج ہمیں آئی ان ٹامز اوہ فنیشل ان ٹامز اوہ بزنس گروت تھوڑی تفصیل بتائیں گے کہ یہ ری برینڈ کیا ہے سیر ری برینڈ ایس ار پرموشنل گیو ویس کمپنی جو کہ آپ کی جتنی مرچڈائزنگ پرموشنز ہوتی ہیں اس پر ڈیل کرتی ہیں ایوی وٹ اگزیکلی یہ گیو ویس کا کیا مطلب ہے گیو ویس آپ کی مرچڈائزنگ ہوتی ہیں کمپینز ہوتی ہیں اس پر لوگ کمپنیز کاتی ہیں کہ ہمیں برینڈنگ کے لیے جو آپ کے جو کنزیومر کو ٹاکٹ کرتی جا کے وہ آپ کی جو پینز ہو گئے کیچنز ہو گئے شرٹس ہو گئے برینڈنگز ہو گئی اچھا یہ جو گیو ویس ہیں یہ کچھ انریلیٹڈ ٹو دی پرادکٹ ہوتی ہیں کہ یہ پرادکٹ ایکشلی آپ اس کی سیمپلنگ کرتے ہیں یہ بریکل پرادکٹ ریلیٹ کرتی ہے یعنی پرادکٹ کے پر برینڈز کرتے ہیں تو یہ نہیں کرتے کہ آپ اس کی برینڈنگ کرنے کے لیے آپ دے دیں ایمبرسٹینڈ کہ آپ بڑی کیمتی چیز دے رہے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتی لیکن نوملی جتنی بھی ہماری پرادکٹ ہوتی وہ کمپنی برینڈڈ ہوتی ہیں جو بھی ہم پرادکٹ سیل کرنے یا پرش کھتے ہیں وہ اس آل برینڈڈڈ اے بی سی کوئی بھی کمپنی ہے وہ اس کے پر اس کی برینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جو انفلینسز ہیں جو آپ کے آش کل جو ٹیک بیس ریبیوز ورہ دیتے ہیں ان کو لیے ہم سپیشل پی آر گفٹس ورہ بناتے ہیں پیک کر کے اس کو برینڈنگ کر کے اچھا یہ آپ کا بزنس ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ آپ جو گفٹس بنا کے دیتے ہیں اس کو ٹیکنیکل ٹائمز میں آپ کیا بولتے ہیں ہم ان کو اس میں تین چار ڈیمینز ہیں کنزیمر پرومیشن پر آیتی ہیں لاس کلز میں آتی ہوں اور اس میں پھر ٹریڈ گفٹس ہیں کوپرٹ گفٹس ہیں اچھا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں this is a ڈی ٹی ایل ایکٹیوٹی اور something else یہ بی ٹی ایل میں آیتا ہے بی ٹی ایل میں بی ٹی ایل میں یہ مارکٹنگ سب سے مارکٹنگ میں ٹی ہم ہے مرچنڈائزنگ یہ مرچنڈائزنگ میں آتا ہے اچھا تو یہ آپ آپ کسٹمرز کو ڈھونڈتے کہاں سے how do you know it کہ یہ کنزیومر یہ ہے اس کو ہم لے جا کے دینا ہے ہم جسنا جو بزنس ہے آپ کو کلائنٹ کے ساتھ نوک کرتا رہنا چاہیے اس کا ڈور ہم جا کے ان کو پریزنٹ کرتے ہیں کمینی سے ساتھ ہم لسٹیڈ ایمیرٹا نیشنل نیشنل کمینی سے ساتھ اچھا تو کویریز آتی ہیں اور ہم کو جا کے پریزنٹ کرتے ہیں پروفر فیچز ہوتی ہیں ہماری تو اس میں اور بھی کمینیز بھی ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ we are one of the leading company in پاکستان where you get the orders of on that جو بھی اب کا وہ ہے پروجیکٹ مل جاتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ بی ٹو سی میں یہ کام چلتا ہے کہ بی ٹو بی بھی میں یہ چلتا ہے ہمارا مسلح بی ٹو بی ہے جس طرح بزنس ہے ہم بی ٹو بی کرتے ہیں لیکن ہم بی ٹو سی کی طرف بھی اب we are stepping into بی ٹو سی as well which is more difficult i think بی ٹو سی yeah which is more difficult اینڈ کنزیم تک آپ نے پروڈک کو پکیجنگ کر کے on time آپ نے ڈیلیور کرنا ہے it's quite difficult it is difficult to identify the customer exactly کس کو بیٹو اچھا اب مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ نے کوئی کیا ہو اور کوئی پروڈکٹ بتائیں تاکہ اس کو ہم سمجھ سکیں کہ آپ exactly کرتے کیا اس میں آپ کو کیس ٹیڈی میں افرشہ کرتا ہوں ہماری ایک پروڈکٹ تھی جو کوئی ہم نے چائنہ سے ہم بوٹ کرنی تھی اور آئینڈ کنزیمہ کو اپنے جو کلائنٹ ہیں کو ڈیلیور کرنی تھی اچھا تو چیلنج ہمیں کئی دفعہ آتا ہے کہ شپمنٹ کرونا کے دنوں میں یہ کلائنٹ جو تھا آپ کا یہ بی ٹو بزنس تھا یا بزنس تھا بزنس تھا اچھا یہ بی ٹو بی والا ہے بی ٹو بی پارٹ ہے تو اس میں شپمنٹ میں ہمیں آن ٹائم ڈیلیور کرنا اس کی پلاننگ جو ہے کون سا جو ویسل ہے کترے ٹائم بے نکلے گا لیکن یہ تو آپ اس کی بات کرنے کہ جو پروڈکٹ ایکچولی آپ نے ڈیلیور کرنی ہے بیکل تو جو ایکچول آپ کام کر رہے ہیں ایڈسل کا اور یہ ری بریننگ میں تو آپ تو بی ٹی الیکٹیوٹی کرتے ہیں دیکل تو وہ ایکچول پروڈکٹ بیچنا اور بی ٹی الیکٹیوٹی کرنا وہ تو دو ڈیفرن چیز ہیں ڈیفرنٹ ان ٹرم آف مارکنٹنگ کے دونے پارٹ سے ہی ہیں بی ٹی ال میں جو ایڈسل کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیو مینز ہیں ایڈسل is a mother company اور اس کے لیے سکس ڈیفرنٹ بزنس یونٹس ہیں جو کہ ہر ایک ڈیوین بزنس یونٹ ڈیریکٹر کو چلا رہے ہیں تو میں جو جو بزنس یونٹ کو چلا رہا ہوں سنام ری برینڈ ہے جو کہ ایک ٹیلز کا پار ہے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں ابھی آپ نے کی چینز کی بات کی پرس ہو گئے اور چیزیں ہو گئی وہ ایکچول پرڈکٹ نہیں ہوتی وہ ایکچول پرڈکٹ ہے کیا کی چینز کا بزنس لوگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی چینز دیتے ہیں نہیں 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 کمپنیز ہمیں پروموشنل گئر ویسی ہوتی ہیں کمپنی پروموشنز کرتی ہیں اس کے لئے آپ کو ایک ہمیں بریف آتا ہے میرا جو ماننا ہے یا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بی ٹیل ایکٹیوٹی ہے کہ فرقزامپل آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں کوئی شیمپو بیچ رہے ہیں تو شیمپو کی جو بی ٹیل ایکٹیوٹی ہوگی کہ اس کے چھوٹے پیکس بنا کے تو آپ گرلز کالیج میں چلے گئے نہیں ایسا نہیں آپ نہیں آپ نے کوئی آگے ایمبیسیڈر بنانا لیا تو you made it a point کہ it should go to the girls وہ کنزیومر پروموشنز میں آیاتا ہے وہ کنزیومر پروموشنز میں آتا ہے جو برینڈ ایکٹیوشنز کرواتی ہیں اپنی فری سیمبلنگ کرتی ہیں کیونکہ پروموشنل گئر ویسی ہوتی ہیں کہ آپ کے جو منٹر ایسے کمپنیز ہیں ان میں ڈیفرنٹ پروموشنل آئیٹمز ہوتی ہیں ان کو ہم سرویس پروائیٹ کرتے ہیں ایکشل پرادکٹ آپ نہیں بانتے اس کی جگہ کچھ اور بانتے ہیں دیکھو ہاں یہ میں کہہ رہا تھا this is very good other wives ٹھیک ہے لیکن ایک جو ہمارا کانسٹ بنتا وہ یہ ہے کہ بی ٹی الیکٹیوٹی یہ بھی ہے کہ آپ ایکشل پرادکٹ کے چھوٹے سیمپل یا پورے کنزیومر پروموشنز کنزیومر تک بچھا دیں دیکھو اور اگر کنزیومر اس کو ایک دفعہ یوز کر لیتا ہے تو پھر شاید کم ہی چانس ہے کہ ایک پرادکٹ اچھی ہے کہ وہ بکے نہیں بک جاتی ہونا اچھا ایک دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ ایڈورٹائز کرتے ہیں ٹی وی پہ جاتے ہیں دردر کرتے ہیں وہ بہت مہنگا پڑتا ہے اور اس کی ریچ ہوتی ہے میں مانتا ہوں وہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں لیکن وہ زبانی دیکھ لینا اور ایک چیز لے کے یوز کر کے کنوینس ہو جانا وہ ایک دوسری چیز وہ زیادہ پارفول ہے ہاں دیکھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہے دیکھتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے اس پر ڈیفکلٹیز کیا آئیں اگر دن یور میریج ڈیفکلٹیز ایم ٹرمز آف بزنس میں کافی چیلنگ آتے رہتے ہیں کہ آپ کو اپنی بزنس کی گروز کرنی ہے اس کے لئے آپ کو ایک ٹیم ورگ بھی چاہیے آپ کو اس میں اس پر آپ کیا فنیسشل ہے فنیسشل پرابلمز تو نہیں آ رہی وہ اس کو الائن کرنا ہے تو وہ جو اس کو الائن کرنا وہ الحمدللہ ہم کر لیتے ہیں لیکن جو پرابلمز ہیں وہ بزنس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں لیکن کس قسم کی پرابلمز ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹائمز آپ کو ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں یہاں پہ کسٹمر ایک کنسیومر کو آپ پہنچ نہیں سکتے جیسے میں نے کہا گھرز کالیج کے دیئے گھرز کالیج کے اندر آپ ایکٹیوٹی یہ نہیں کر سکتے اس میں پھر ہمیں کئی جہاں پرمیشن لیلیں بہتی ہیں یونیورسٹی سے یا گورنمنٹ سے کہ کوئی ہم ایکٹیوٹی کروا رہے ہیں اور وہ پرمیشن دے دیتے ہیں پرمیشن کافی ان کی پالیسی کا سٹرک ہوتی ہیں لیکن کچھ لنکس پیس ہوتے ہیں اور کچھ پروڈکٹ کی ہم پہلے ان کو کنمنس کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے ایک سپیسیفک ٹاکٹ مارکٹ کے لیے ہیں ہم اس ٹاکٹ مارکٹ کو چیف ہرنے کے لیے ہمارا یہ پلان ہے کوئی مٹی کرتے ہیں نہیں اسیچ نہیں اسیچ نہیں لیکن اگر ہلاو کرتے ہیں تو لوگ تو ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیلپنگ کے کمپنی تُو سل دیر پروڈکٹ دیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس آرگانیزشن کے ساتھ کام کریں کس یونیورسٹی کے ساتھ کام کریں تو سمٹھنگ یونیورسٹی یا کوئی بھی دپارٹمنٹ ہے وہ کچھ عاجز لیتا ہے فیس ہوتی ہے ہر کسی تو وہ تو ایک انڈرسٹیڈ اچھا وہ تو ہوتا ہے کہ اپنے سپانسرشپ دینی ہے کوئی سٹال کے پاسے دینی ہے اچھا تو اور بتائیے کہ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بزنس میں یا کوئی بھی آپ جاوی جاوی جاوپ کرے تو آپ اپنا جو فوکس ہو کے کسی بھی دپارٹمنٹ میں آپ کام کریں تو جو آپ کی گروتھ ہے وہ اس کو آپ اچیف رہ سکتے ہیں یعنی آپ کوئی بھی مارکٹنگ میں ہیں فائنانس کسی بھی دپارٹمنٹ میں ہیں تو آپ نے فوکس ہو کے اپنی جو بزنس کی یا جو آپ کی ڈوپین اس میں محنت کرتے رہنے تو آپ کا مطلب کہ کانٹینیس محنت کرتے رہے ہیں تو وہ آپ اپنے ایک انڈ کوال تک جلے آتے ہیں تو جساں میرا بزنس ہے تو بزنس میں بھی ایسا ہی ہے کہ مجھے ایک ڈپارٹمنٹ جو دیا ہے میرے وزرگوں نے تو میں نے اس کو دیکھنا ہے کہ میں نے پانچ سال دس سال میری لانگ ٹرم پلاننگ کیا تو اس میں فوکس ہو کے کانٹینٹلی آپ اس کو گرو کریں اور اس میں اپنی ٹیم کا کافی ایک رول ہے کہ جو آپ کی ٹیم اچھی ہو آپ رائیڈ جو پیپل ہیں فور رائیڈ جوب ان کو ہائر کریں اور وہ آفیسہ مل کے ایک اچھی سپورٹ دیتے ہیں ان کو اچھا آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو ایمپلوئیز جو ہیں کوئی تھرٹی فائی ریپورٹ کرتے ہیں سپیشلی ان جور سپیسیوک ڈپارٹمنٹ کس قسم کے پرابلمز آتے ہیں ایمپلوئیز کے ریلیٹڈ ایمپلوئیز ریلیٹڈ پرابلمز ہر کسی کے اپنے کچھ پرسنلیڈز ہوتی ہیں اور کچھ آپ کی جو بہت چھا پرپورمنس کر رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مجھے ایک اچھی پوزیشن ملے یا میرے کوئی پرکز اچھے ہو جائیں بینٹس پر سو تو پھر وہ ہم ہمارے اپریزل بناوایا ہم اس کے پر کریٹیریہ کر کر کے اور جو جو کنسرن اپلوئیز ہے تو اس کو ایمپلوئیز ہوتا ہے پورا ہم اپنے آپ کو ایمپلوئیز کر رہے ہوتا ہے دی اینڈ پہ کہ ایس ایڈ ایس ایڈریکٹر میں نے کیا چیف کیا ہے تو وہ پورا ایک اپریزل بناوایا ہے یہ نہیں کہ ہمارے اپلوئیز کے لئے وہ میرے لئے بھی اتنا ہی امپورٹن ہے یا میرے لئے بھی وہی چیز ہے تو میرے اپلوئیز کے لئے اچھا ایک اور میں دوسرے طرف آنے لگا ہوں آپ کے اپلوئیز بہت کچھ کرتے ہیں کچھ آپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو کوششیں آپ کر رہے ہیں کسٹمرز کو ہائر جیسے آپ کے بھی تو کسٹمرز ہیں نا ان سے اپروچ کر رہے ہیں تو کوئی بات leak out نہ ہو جائے کوئی آپ کے competitor کو نہ پتا چل جائے یا لوگوں کے اپروچ کیا ہے وہ محنت کر رہے ہیں کہ نہیں اپنی شیٹ پہ بیٹھے کام کرتے ہیں کہ نہیں تو اس کا کیا کوئی جسوسی نظام بنایا آپ نہیں جسوسی نظام تو ایس ایس نہیں ہے آپ کو trust factor ہے جو کہ آپ job کر رہے ہو یا business کر رہے ہو تو وہ پورٹ کاؤنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں for the reason of being trusted تو check-in balance ضرور ہوتا ہے ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک mutual آپ کی respect بھی ہے آپ کس طرح being a boss میں نے دراصل اپنے تجربے میں نوٹ کیا ہے کہ چھوٹی بڑی company بھی نہیں especially چھوٹی کامپنیوں میں وہاں پہ check-in balance رکھتے ہیں جسوسی نظام کے ذریعے نہیں اور انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوتے ہیں کوئی ٹی بوائی ہے وہ ریپورٹ کرتا رہتا ہے اور وہ اگر آپ کو 35 بندے ریپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے پانچ بندے اس کام پہ رکھے ہیں کہ میں نودہ سنگھ کی ہو رہے ہیں ہاں کوئی ایسا نہیں ہے بہتکل ایسا نہیں ہے تو آپ کو information کیسے ملتی ہے کہ what is actually happening in there information آپ تیم پر ساتھ جتنا انٹریک کریں گے آپ کا اتنا اپنے پر ساتھ جانتے ہیں وہ بیلڈ آن ہوگا اگر آپ باس بند کی بیٹھے رہیں گے اور ٹیم کو ہر رسپونسبلیٹی کہیں گے ٹیم ہی کریں اور آپ کہیں گے بس میں ٹی پہ بیٹھے میں ٹیک ہوں مل رہی ہے میرے پیسے آ رہے ہیں تو پھر وہ فراد کے چانسے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو آپ ٹیم پر ساتھ جتنا انٹریک کریں گے اپنے پروژیکس کو خود منیٹر کریں گے آپ کو پتا ہو رہا ہوگا کہ آپ کو فراد کے چانسے بھی کام ہوتے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے فراد کی بات تو دور رہ گی پرفارمنس کے لئے بھی نا بے تو بہت زیادہ کہ اگر باس اور سپرو وائزر اس پریزنٹ اٹ ا پلیس جہاں کے کام ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے وہ بھی کچھ کر رہا ہے یہ اپنی پریزنس فیل کراتا ہے تو لوگوں کی پرفارمنس پڑھ جاتی ہے پریزنس آپ کی بہت ضروری ہے آپ بے شک جوب میں ہو جوب میں آپ کے نیچے کام لوگ کر رہے ہوں یا آپ کا بزنس ہو پریزنس آپ کی بہت ضروری ہے اور سٹارٹ اپس میں پریزنس بہت کام کرتی ہے کہ آپ کو سٹارٹ اپس میں خود ہر کام آپ کو خود کرنا بڑتا ہے بانسیو ایک خاص پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں یا اپنے بزنس کو دیکھتے ہیں کہ ایک خاص لیول پہ پہنچ گیا پھر آپ آپ اپنے ڈبانڈ ری برانڈ کو کیا سٹارٹ اپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو سمجھے وہ تو آپ کی فیملی بزنس کا حصہ سرہ سرہ میں سٹارٹ اپ بھی تھا لیکن اس لائک انا ایم گروئنگ سٹیج ہے ابھی بھی ابھی بھی میں مچورٹی پہ نہیں سمجھتا گروئنگ سٹیج پہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے تو اچھا ایمپلائیز کو جو میں نے وہ question کیا تھا کہ جس اسی نظام وہ وہ میں نے جان کے کیا تھا because i know it i have served in small companies as well i have served in big companies also i have served تو میں اس کے scenario میں مجھے پتا تھا کہ جو بندہ اپنے لوگوں کے درمیان جاسوس چھوڑتا ہے تو جو جاسوس ہیں وہ صرف ان کو boss کو negative خبریں پچانے پہ لگ جاتی ہیں کیونکہ ان کی نوکری قائم ہی negative خبروں پہ تو جب boss کو negative خبریں پہنچتی رہتی ہیں باہر باہر پانچ بندے اگر آپ نے رکھے ہوئے تو وہ پانچ بندے ہفتے میں ایک ایک دو دو خبر آپ کو غلط بتائیں گے کہ جی فلانا یہ کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ کر رہا تھا گپے مار رہا تھا مجھے لگتا ہے چوری کر رہا ہے وہ کمپیٹیٹر کے فلانے بندے کو ملا ہے وغیرہ وغیرہ جو سچ ہے یا جھوٹ ہے whatever تو جو boss in your position if you receive let's say two news every week from five people تو آپ کو دس دفعہ ایک ایسی خبر ملتی ہے sizzling جو آپ کو پریشان کرتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ساری غداریاں ہو رہی ہیں وغیرہ اور جب اس مائنڈ سیٹ میں آپ آتے ہیں کہ لوگ میرے خلاف کوئی سالسلیں کر رہے ہیں تو پھر آپ سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں ہم تو اس کا حل آپ نے کیا نکھالا اس کا یہ حل ہے کہ ہمارا پورا ایک ایچ آر کا ہمارا دپارٹمنٹ ہے جو کہ کوئی اس طرح کی شکایت آتی ہے تو اس کو ایچ آر جو وہ ٹیکل کرتا ہے اور پروفیشنل ٹیکل کرتا ہے اگر کہیں پہ کوئی آہ وہ پوری اس کی انفرمیشن لیتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی جان کے تو نہیں کر رہا ہے کوئی پرسنل ریگریٹ تو نہیں اس بندے کے ساتھ تو پوری ایک آہ ٹیم ہے جو کہ اس کو منیج کر رہی ہوتی ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ آہ اگر کوئی وہ غلط کام کرتے ہیں کی خبر کوئی دیتا ہے ہم 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 اور آپ پھر جس بندے کی خبر ملتی ہے اس کے ساتھ کچھ کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں آپ کا ایٹیجوٹ کیا ہوتا ہے اس کو پہلے تو اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر تم سے غلطی ہو بھی گئی ایسی تو آپ اس کو بیٹھ کے اس کو ریزول کریں اور اس سے سوری کر لیں جو ہیومر ایرر ہے وہ تو ہر کسی میں ہوں سکتا ہے لیکن اگر کوئی ریپیٹ کرتا جائے تو پھر اس کو ورننگ بھی دی جاتی ہیں اور دو تین ورننگ سے بعد اگر کوئی ایسا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے اس کو کوئی رگریٹ ہے تو وہ پھر کملی اس پر لیتی ہے ایکشن ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا لیکن نوملی وٹ اس سجیسٹڈ کہ اگر کوئی آکے آپ کو شکایت کرتا ہے کسی کی اطلاع دیتا ہے کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے تو on the face of it don't believe it دوسرا کام یہ کریں کہ اسے کہیں کہ آپ تشریف رکھیں میرے پاس اور اس بندے کو بلالیں جس کی شکایت کر رہا ہے اور جب وہ شکایت جس کے خلاف شکایت ہی وہ بھی آکے بیٹھ جائے تو اسے کہیں کہ ہاں آپ جو بتا رہے تھے بتائیے اس کو ہماری لینگویج میں کہتے ہیں کنفرنٹ کر دیں اور کہ آپ صرف اب وہ naturally اس کی لینگویج بدل جائے گی پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ غدار ہے وہ آپ کے وہ کر دے گا آپ کا فراڈ کر کے بعد میں کہا کہ نہیں بھائی وہ ایسے ہوا نا میرا خیال تھا کہ لیکن میں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن وہ situation سے نکلنا چاہے گا پھر آپ کا کام ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ یہ یہ غلط بات کر رہے ہیں اب اس سے پتا کیا ہوگا وہ ایک ہوگا یہ کہ information جائے گی پوری company میں ہر بندے کو کہ یار یہ بہت ایسا عجیب اس کے پاس شکایت لے کہ جائے تو بندے نے بلا لندہ جس کے خلاف بولو اس کو بلا لیتا ہے مو در مو کرا دیتا ہے جس کو ہم انگلیش میں کنفرنٹ کہتے ہیں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ organization میں politics ختم ہو جاتی دوسرا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ فارمل طریقہ اور ایک اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ریپورٹنگ سسٹم ایسا بنائیں کہ جو اپنے پرفارمس کی ریپورٹ دیتا ہے نا اس کے نیچے ہے کہ if you have seen anything wrong happening in the organization please mention لیکن اور اگر کوئی کبھی نہیں mention کرتا تو اس کو بلا کے پوچھیں کہ یار پچھلے تیم مینے میں تم نے ہمیں کو غلطی نہیں بتائی ہماری تو اس کا مطلب کوش غلط ہو رہا ہے ہاں نہیں غلط ہو رہا ہی ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ تم غور سے چیزوں کو دیکھی نہیں رہے ہمیں suggest تو کرو اچھا اس سے ہی ہوگا کہ چیزیں settle بھی ہوتی جائیں گے آپ کو first hand information ملتی جائے گی اور وہ فارمل طریقے سے ہوگی یہ بھی نہیں کہ کوئی کسی کے خلاف بول رہا ہے کوئی کسی کا تو this is what we feel آج چونکہ بات آئی ہے تو میں نے سوچا اپنے کے تجربہ آپ کے صد بیان کرنا اچھا اور کوئی آپ ہمیں بات بتانا چاہیں جیس سے ہمارے students the people who are working in the field and they are not our students وہ کام کر رہے ہیں لیکن ان کی یہ formal education اس طرح کی نہیں ہے اور ان کی بھی کوئی guidance ہو سکے تاکہ ہم society کا کوئی تھوڑا بھلا کریں اس پہ یہ کہ آپ کا جو جو بچے آہ graduate ہو کے نگلتے ہیں تو وہ ایک چاہتے ہیں کہ میں مجھے ایک بہت کوئی سیٹ مل جائے جیسے بیٹھ کے میں آہ کوئی آہ اس پہ افسر بن کے روب ڈالوں اور روب ڈالوں تو آپ کو آہ سٹارٹ میں کافی شرگل کرنی پڑتی ہے اپنی پوزیشن کو چیفرنے کے لیے انڈ گول کے لیے تو اگر آپ کو آہ سٹارٹ میں آہ اگر کوئی کم پی بھی مل رہی ہے یا تھوڑی پی میں بھی کام سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ ایک سٹارٹ کریں آہ آہ کسی بھی آہ کسی بھی آہ اس میں آپ سیکھیں آہ جو محنت ہے نا محنت کبھی بھی نہیں آہ رائے گا جاتی تو آپ کو محنت کرتے کرتے رہنا چاہیے تو اور باقی جو آہ آپ کی جو محنت کو رنگ لگانا ہے وہ اللہ تعالی نے لگانا ہے تو آپ کو محنت ہر وقت نہیں جائیں گے آپ بے شک بڑھائی میں جانے اچھے نہیں تھے آپ کسی جی بھی کام ہاتا تھا لیکن آپ نے جو سٹرگل ہے نا وہ دن رات کریں گے تو اللہ تعالی اس میں پھل ضرور ڈالے گا تو کام سٹارٹ میں جو بھی ہو آپ کو سٹارٹ کریں اور اس میں محنت کرتے رہیں اور اس میں آپ آپ اپنی جو آہ جو بہتر بہتر کی پوزیشن ہے یا بہتر کوئی کامنی آپ کو آہ اپلایا کرتے رہے یا آپ نے ایک سرٹن ٹائم گزار لیا اوگر نزیشن کے ساتھ تو اس میں آپ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں سے آہ ان لوگوں کے کمیٹی میں رہیں جو آپ سے بہتر ہوں یعنی میری آہ میری ہمیشہ ہی جی کوشش رہی ہے کہ میں میں ان لوگوں سے بیٹھا ہوں یا ان لوگوں کے ساتھ میری آہ میرا کمیٹی کے سرکل ہو جو مجھ سے بہتر ہے بڑھائی جیسا ہی میں یونیورسٹی کے بات کروں جو میں یو سی پی میں تھا تو میری جتنے ہی فرینڈز سے وہ مجھ سے کافی اچھے تھے بہتر تھے میں ایک تنزیلہ ملے کے میری وہ یونیورسٹی کی وانے آزار ٹاپرز تھی وہ میری فرینڈ تھے ہمارا ایک سرکل تھا فرینڈز کا پھر اومر حیات اور اسامہ تھے یہ مجھ سے ساری پڑھائی میں بہتر تھے میں پڑھائی میں سب سے پیچھے تھا لیکن جو مینت ہے نا مینت بندے کو کوئی نہ بھی پھل لگایا تہلا تہلا اس کو تو اسی طرح بزنس میں بھی جب آئیں تو دیکھیں یہ آپ کے پاس جاب میں بھی آئیں تو دیکھیں یہ آپ سے اچھی کس کی کس کی اچھی ہے پرینٹیشن سکلس کس کی اچھی ہے کون مندہ کس چیز میں دادہ بہتر ہے تو اس سے بیٹھ کی جا کے گائیڈنس لیں تو جو لنڈنگ کا سٹیپ ہے نا تو وہ آپ نے کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے جب بندے سمجھتے ہیں کہ میں نے سبکوش ہی سیکھ لیا ہے تو وہ اس کا سمجھ لیں کہ وہ بیک وڈ آ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مجھے بہت ساری چیزیں نہیںamızنی میں نوٹ کر لی ہیں اور وہاں پہ جا کے لوگوں سے بدتمیزیاں کرے گا۔ اور اس کا نتیجہ پرفارمنس نہیں ہوگی کچھ اور ہوگا دوسری بات انہوں نے جو بتائی ہے وہ ایک ایک ہارڈ ورک ہارڈ ورک is a must but it should be smart work also if you are doing a smart work and in a hard way آپ پوری محنت کرتے رہیں اور smart work کرتے رہیں تھوڑے دیر کے لیے continuously کرتے رہیں تو definitely performance will be there and you will achieve heights اور ایک اور چیز جو کمال انہوں نے کہہ دی وہ یہ ہے کہ cgpa ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں کہ cgpa آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں ہے تو this does not mean کہ you will not be successful in the market successful ہونے market کے لیے ایک خاص mindset کی ضرورت ہے اور وہ mindset اگر ہے جو humility سے start ہوتا ہے اور continuous perseverance کے ساتھ اور resilience کے ساتھ کام کرتے رہیں اور وہ جیسے کتے ہیں لگے رہو چھوڑنا نہیں محنت کو اور cgpa ایک اور جو بہت important چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ بیٹھو there is a tendency in the organization there is especially our advised students کہ آپ نے جو group بناتے ہیں وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ نہ بنائیں جو اچھے cgpa والے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑے اور cgpa والوں کے ساتھ بھی group بنائیں کیونکہ like like a group بنا لیتے ہیں اور like like doosah sorry یہ تو نہیں مجھے کہنا چاہیے لیکن بہت اچھے performer نہیں وہ ایک group بنا لیتے ہیں تو ان کی learning ہی نہیں ہوتی وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو group بنانے کے جو فوائد ہیں وہ تب ہی ہو سکتے ہیں کہ you should sit with the better people that is a wonderful thing which you have said and continuous learning yes تو جہاں میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں محسن صاحب کا کہ he came over here اور میں شو کا اختتام کرتا ہوں اس شکریہ کے ساتھ اور اس حدیث کے ساتھ کہ علم حاصل کرتے رہے ہیں پالنے سے لے کے قبر تک اور اس کو اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی